ہلو ڈیس سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دو آفیشل یوٹیوب چینل آف دا ہوم اکیڈمی ہوم اکیڈمی یوٹیوب چینل میں جو ہے آپ سب ہی کام ویلکم کرتے ہیں ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ڈیزاشٹر منیجمنٹ کے بارے میں اور لاسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے کمپلیٹ کر چکے تھے جو کہ ہم نے پڑھا تھا ہیزرڈ کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا ڈیزاشٹر کیسے کہتے ہیں ہم نے ڈیفرنٹ جانا تھا نیچرل ہیزرڈ اور نیچرل ڈیزاشٹر کے بیچ میں ہم نے کلاسیفکیشن آف ہیزرڈ کیا تھا اور ہم نے ساتھ میں کلاسیفکیشن آف دا ڈیزاشٹر بھی جو ہے وہ کر لیا تھا اور اگلی جو ٹرمنالوجی کی ہم بات کریں گے اس میں ہم نے پاس ایک اور ٹرم آتی ہے ویلنیرابلٹی تو ویلنیرابلٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ جانیں گے تو ویلنیرابلٹی کیا ہوتا ہے تو دیکھیں ویلنیرابلٹی کی اگر ہم بات کریں گے ویلنیرابلٹی جو ہے is the inability to resist a hazard ہمارے پاس جو ہے وہ inability ہے کہ ہم جو بھی hazard ہوگا جو بھی future threat ہوگا ہم اس کا جو ہے resist نہیں کر سکتے اور اگر کوئی بھی ڈیزاشٹر ہے تو ہم اسے ریسپانڈ نہیں کر سکتے تو اسی کو بولیں گے ہم ویلنیرابلٹی اردو ہندی میننگ اگر ہم سمجھیں گے ویلنیرابلٹی کا تو کیا ہوتا ہے کمزور تو ہم جو ہے اتنی کمزور ہے کہ اگر کوئی بھی hazard ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو future threat ہے تو ہم اس کو resist نہیں کر سکتے اور اگر کوئی بھی ڈیزاشٹر ہے تو ہم اسے بھی ریسپانڈ نہیں کر سکتے تو فارد ہم بات کریں گے ایک اگزمپل لے کے ایسے لوگ جو پلینز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ ویلنیرابل ہوتے ہیں فلٹ کلے ان لوگوں سے جو کہ ہائر اپر ایریاس میں رہتے ہیں تو مطلب وہ لوگ جو ہے اتنے مجبور ہو جاتے جو پلینز میں رہتے ہیں دنیا دریہ کے کناروں میں رہتے ہیں جہاں پا فلٹ آتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب بھی فلٹ آئے اس کا وہ ریسپونڈ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ جو بھی جو ہے اپنا پروپرٹی ہے اپنے باقی چیزیں اس کو وہیں پر چھوڑ کے جو ہے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس ویلنیرابلٹی کا بیسیکلی میننگ یہی ہے اب ویلنیرابلٹی بھی جو ہے وہ ایکانومک ویلنیرابلٹی ہوتی ہے اور فیزیکل ویلنیرابلٹی ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کن کن فیکٹرز پہ پہلے دپینڈ کرتی ہے ان ایکچول فیٹ ویلنیرابلٹی دپینڈ بہت سے فیکٹرز پہ دپینڈ کرتی ہے سچ اس پیوپلز ایج لوگوں کی ایج کیا ہے نو جوان ہیں بڑے ہیں بچے ہیں تو ان پہ دپینڈ کرتی ہے سٹیٹ آف ہیلتھ ٹھیک ہے تو ان کی ہیلتھ کیسی ہے لوکل انویرمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے سینیٹری کنڈیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے ایس ویلنیرابلٹی ایسی فیمیلیز جن کی بہت ہی لوگ انکم ہوتی ہے تو انہیں مجبورن جو ہے اپنے مکان ایسی جگہوں پہ بنانے پڑتے ہے جہاں لینڈ کے پرائز زیادہ نہیں ہو تو اکثر ایسے لوگ دریہ کے کناروں میں بس جاتے ہیں تو یہاں پر وہ مین سٹی میں نہیں رہتے تو ایسی لوگ انکم اگر ہے تو یہ بھی ایک کاز رہتا ہے تو فیمیلیز لوگ انکم آفن لیو ہائی رسک ایریا تو وہ ان ایریا میں رہتے جہاں پر رسک ہمیشہ بنا رہتا ہے ٹھیک ہے تو کب فلٹ آ جائے کب کوئی اور نیچر کلیمیجی ہو جائے تو یہاں پر رسک بنا رہتا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ سیفر پلیسز میں نہیں مور ایکسپنسل پلیسز میں نہیں رہ سکتے ان کی ایک مجبوری ہے تو اسی کو ہم کہتے ہے ایکنومک ولنرابلٹی تو اگر آپ کے پار ڈیفینیشن آتی ہے ہمارے پاس آتی ہے فیزیکل ولنرابلٹی فیزیکل ولنرابلٹی جو ہے بہت سے فیکٹرز پہ یہاں پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے تو بیسیکلی آپ ایسے ایرئیاز میں دیکھیں گے کہ ارث کو بہت زیادہ آتے ہیں تو لوگ اپنے مکان جو ہے وہ وڈ کے بنانے بناتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے مکان جو ہے وڈ کے بنائیں کیونکہ جو کنکریٹ ہے اس سے بیٹر رہتا ہے وڈ ان کے سفر ارث کوئی بٹ اگر یہی پر بات کریں گے دوسری کوئی نیچر کلیمیٹی آتی سپوس آگ لگ جاتی ہے یا کوئی اور توفان آجاتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آگ جلدی پکڑ لے گا تو سمیلرلی آگ ہوس سمٹیم لیس لائکل لیپس ان ارث کوئی سی بچا لیتے ہونے بٹ ایچ مور ولنیر بل بل ایو فائر اور ہوری کے سو اس ہی کال فیزیکل ولنیر بل تی پھر ہمارے پاس آتا ہے تو ہیومن کی وہ کون کون سی ایک جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر بہت سی 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 جو کہ جو ہے جو کارتی ہے جس کی تو ڈیز آشٹر تو وہ کون کون سی ہے جس ہم ایک ایک ایگزمپل لیں گے ڈیفوریسٹیشن اب ہم لوگ جو پیڑ پودے جو کارتے ہیں جنگلوں میں درخت بھی کارتے جاتے ہیں اور اپنی لوکالٹی میں بھی کارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈیفوریسٹیشن سے جب ہم ٹریز جو ہوتا ہے ایسے ایریا جہاں پر ہم ٹری کارتی ہے اب وہاں پر جو ہے جب باریش ہوتی ہے تو لینڈ سلایڈن ہوتی ہے روڈ ہوتی ہے روڈ پر مد آجاتی ہے مد سلایڈ ہو جاتی ہے فلڈ آنا شروع ہو جاتے ہے والانس آنا شروع ہو جاتے ہے تو اس ایریا کو جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ زیادہ ورنیرابل ہوگا ڈیزاشٹر کے لئے تو یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں one example is when people cut down too many trees at a faster pace than nature can replace them so this is called a deforestation so it increases the vulnerability of many communities to rain which can fall slight flood and avalanches تو یہاں پر دوسرا ہمارے پاس ہے building the homes اب جو ہم گھر بھی بناتے ہے high risk area میں جس سے کہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا اگر ہم دریہ کے زیادہ مکان بنائے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی جو پر بھی اب کیا پر بھی سکتی ہے کہ ہم جو بھی گار بیج ہے اس لوکالیٹی کا سارا سارا جو ہے ہم جو ہے وہ اسی ریور میں ڈالیں گے تو اس سے جو ہے اسے فلٹ کے چانس بھی بھی بھڑ جاتے ہیں تو یہاں پر سمجھ لیں گے for example if you live too close to a river and people have been thurrowing garbage into it so that the water cannot flow or on through you will be more vulnerable to flood a well informed and well organized community that meets to talk about what they are going to do about the natural hazard is less vulnerable than a community that is unaware of them so ایسی community اگر ہے جو کہ ان چیزو س بھکھو بھی واقف ہے کہ کون سے وہ issues ہیں جیسے جو کہ زیادہ vulnerable ہوں گے disaster کے لئے hazard کے لئے تو ان سے بچا جائے تو اگر ایسی community ہے جن میں awareness ہے تو وہ بچ سکتے ہے بٹ اگر نہیں ہے تو وہ reason ہوگا ایک human action ہوگا vulnerability کو increase کرنے والا اب ہمارے پاس ایک اور terminology میں ہم بات کریں گے ایک اور term ہمارے پاس ہے اس term کا نام ہے exposure تو exposure کیا ہوتا ہے exposure کو define کرنا چاہیں گے ایک ایسی situation ہوتی ہے لوگوں کی infrastructure کی housing کی production capacities کی اور دوسری tangible جو ہمارے پر asset ہے چی تو کسی بھی hazard prone area میں اب کوئی بھی hazard prone area ہے ایسا area ہے جہاں پر flood آیا کرتے ہے سائیکلون آیا کرتے ہے یا کوئی اور natural calamity ہوتی رہتی ہے تو وہاں کی situation کو دیکھا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کی وہاں پر کیسا infrastructure ہے وہاں پر housing کیسا ہے production کیسا ہو رہا capacity کیا ہے ان کی یا ان کے دوسرے جو assets وہاں پر ہے تو hazard prone area میں یہ چک کیا جاتا ہے تو exposure بھی جو ہے ایک component ہے ہمارے disaster risk کا risk کے component کی بات کریں گے جب ہم پڑھیں گے آگے disaster risk کے بارے میں disaster کی management کے بارے میں پڑھیں گے exposure جو ہے جو ہے وہ component ہے vulnerability بھی جو ہے component ہے hazard بھی component ہی رہتا ہے exposure is one of the defining component of the disaster risk so if a hazard occur in an area of no exposure then there is no risk اگر exposure ہو گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر risk بھی نہیں ہوگا اگر وہاں پر تو وہاں پر ان چیزوں کے loss کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی risk نہیں ہوگا second the extent to which the exposed people or economic assets are actually at risk is generally determined by how vulnerable they are ھیک تو یہ ہم ایسے ہی بات سمجھ سکتے ہے کہ the extent to which exposed people اور economic assets are actually at risk is generally determined by how vulnerable they are تو جتنا زیادہ exposed ہوگا economic assets جتنے زیادہ exposed ہوں گے people اس area میں تو اتنی زیادہ جو ہوگا وہ vulnerable ہوں گے تو many hazard prone areas such as اب hazard prone area کون کون سے ہوتے جیسے کہ coast line اکثر جو ہے تفان آتے رہتے ہے کی کہ volcanic slopes flood plains attract economic and urban development offer significant economic benefit and cultural order religious significance to the people who live there تو یہ بھی attract ہی کرتے ہے economic development جیسے کہ in areas میں land بھی سستی ملتی ہے باقی بھی چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے یہ پر development تو ہوتی ہے جب بھی کوئی natural disaster ہو یا تو یہ زیادہ vulnerable ہوتی ہے اس کے رئے تو یہاں پر رسک رہتا ہے سو از مور پیوپل اور ایسرٹر ایکسپورٹ رسک ان دیز ایریہ بکم مور کنسنٹیٹیو تو جتنے زیادہ لوگ یہاں پر ہو جاتے تو اتنے زیادہ جو وہ رسک بھی یہاں پر ہوتا ہے ان ایریاز میں اب ایکنومک ایکسپورجر ہیں تو ایکنومک ایکسپورجر کو ہی دیکھتے ہیں کہ ایکنومک ایکسپورجر کو اسے ریڈوس بھی کرنا ہوگا اگر ہم نے اسے رسک کو کم نہیں کیا تو ڈیزاشٹر جو ہے اس کے جو رسک ہے یہ اور ہی بڑھتی جائیں گے تو ایکٹ ناو ریڈوس ایکسپورجر ان بلد کپیسیٹی ان ریزیلنس ان دیز ایریاز ایکسپورجر تو ان ایریاز میں ہمیں اب اس کے لئے قدم اٹھانے پڑیں گے تاکہ یہاں پر فیچر میں رسک نہ ہو ڈیزاشٹر رسک نہ رہے تو لوگوں کو اس ایریاز میں مانکان بنانے نہیں دینے چاہیے جیسا گورنمنٹ کرتی بھی ہے تو ٹائم لی ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف اور جو بھی جو ہے ارلی وارننگ دینی چاہیے کوئی بھی جو آرہا یا کوئی اور سائیکلون آرہ ہے تو جو ہے پہلے ہی وارننگ ایشو کر دینی چاہیے تاکہ ایکنومک لاؤس جو ہے دینا چاہیے تو اس سے جو ہے وہ فائنس انسٹرومنٹ جو ہے وہ رسک جو ہوگا ایکنومک لاؤس جو ہے وہ کم ہو چاہے گا پھر ہمارے پاس جو ہے سیکن ہمارے پاس جو ہے کہ کیسے ہم جو ریڈیوز کریں گے تو یہاں پر سمجھیں گے تیو ریڈیوز ہیزار تو ایکسپوجر کو بھی کم کرنا پڑے گا کم سے کم ایکسپوجر جو ہے وہ ہو اس پاسیبال ری لوکیٹنگ پاپولیشن 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 تو اس پاپولیشن کو ری لوکیٹ کر دیں اس ایریا سے اور پاپولیشن کو بھی ری لوکیٹ کرنا تو یہی جو ہے ایک جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ طریقہ ہے کہ ہم اس رسک کو ری کر سکتے ہیں تو دیزاشٹر رسک بیسی کیلئی فنکشن ہوتا ہے اس کا حیزار ایکسپوجر کا تو ہم حیزار کو کم کرنے کے لئے ایکسپوجر کو کم کریں گے ولمیر بیلیویلٹی کو بھی نیچرل ڈیزاشٹر تو یہ نیچرل ڈیزاشٹر جو ہے اس میں انکریز ہو رہا ہے کیونکہ جو گروئنگ ایکسپوجر ہے اس ایریا میں جو بھی ہیزار ڈی ایریا ہے جہاں پر ہمیشہ رسک رہتا ہے جیسے کہ ہم مکان بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے آگے نیچرل کوئی ڈیزاشٹر ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے گریٹر لیول آف لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے جو ہے یہ پر کمپلیٹ کیا آگے جو ہے اور بھی جو آئے گی تو کمنگ سون کون کون سی ویڈیو آپ اس میں نیچے کمیٹ کر سکتے ہے آپ کی سلیبس کے ریلیٹی ہے کون کون سی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں پڑھنے والے ہیں دیزاشٹر رسک منیجمنٹ دیزاشٹر منیجمنٹ ایکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر نیچرل فلیٹ کے بارے میں سائیکلون کے بارے سنو آیو آلانچیز کے بارے کر رہے اپنے گریجویشن کے لیے یا کسی بھی اور اگزامین کے لیے جہاں پر بھی ڈیزاشٹر منیجمنٹ جو ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہونے والی ہے تھنکس فور واشنگ آل دا بیسٹ خوم اکر می یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ہمارے سوشل میڈیا اور فیس بوک انسٹیگرام پہ ہمیں جو ہے جو جو کیجئے تھنکس فور واشنگ